نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے اور آپ کے اجل بھرسی کی صبح کامناہوں کے ساتھ چلیے میں آج کا ویڈیو شروع کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک جانکاری دے دینا چاہتا ہوں اگر آپ جیور ائرپورٹ کے ایریا میں کوئی بھی پلوٹ یا جمین ایگری کلچر لینڈ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ میں نیچے میرا نمبر دیا ہوا اس پر سمپرک کر سکتے ہیں آپ کی بہتر سے بہتر مدد کی جائے گی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو یہ ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نیا جو میپ جاری کیا ہے اس میں پرانے میپ کے مقابلے کوئی خاص انتر نہیں ہے مگر یہ بات اس تھی اس پسٹ ہو جاتی ہے کہ فلحال جو یہ ڈا جو یمنا ایکسپریس میں بیوکاس پرادھی کرنا جو ہے اس کا کیا فلحال پلاننگ ہے اور کیا وہ فلحال فرشٹ فیج میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اسی کے بارے میں میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں تو آپ کو میں اجانکاری دوں گا کہ کس طریقے سے آپ جو آن لائن جو فرم ہے وہ بڑھ سکتے ہیں جو یڈا کے جو جو سٹی وہ ائرپورٹ کے آس پاس بنایا جا رہا ہے اس میں جو فرم وغیرہ ہیں وہ اپنا بھوکھنڈ وغیرہ کے لیے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں تو یہ جانکاری میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دوں گا فلحال میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اس کی اسکیم کیا ہیں اور کونسی اسکیم کہاں پر لاغو ہونے والی ہے اور کیا اس کا اثر ہوگا آس پاس کی جمینوں پر اور جیور اس میں سنسے کا بنا ہے بسہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ یہ کہاں تک جمین لی جائے گی کہاں تک نہیں لی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس میپ کو اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوسس کرتے ہیں یہ پوری ڈیٹیلز یہ اس کی دی ہوئی ہیں جو آپ کا جو فرم وغیرہ بھرنے ہیں کس طریقے سے بھرنے ہیں کیا اس کی سرطیں ہیں تو یہ اس کا جو ڈیٹیلز ہے وہ میں کافی لمبا ویڈیو ہوگا یہ میں ایک دو دن میں اس کو کروں گا صحیح طریقے سے صحیح جانکاری آپ کے پاس لے کر آنوں اور فیلحال میں اس میپ تک آپ کو لے کر چلتا ہوں جو میپ ہمیں جانکاری دے گا کہ ہم اگر اپنے خود کے پرپج کے لیے جمین خرید رہے ہیں تو کہاں سیف ہے کہاں نہیں ہے تو دوستو کافی کنفیوزن تھا میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا وہ پرسیمن والا تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرسیمن والی بات کی کوئی آوش سکتا ہے اس میپ کو دیکھنے کے بعد میں اب آپ جہاں میں بتاؤں گا آپ وہاں پر نشچنت ہو کر زمین کھائی سکتے تھوڑا گلہ خراب ہے اس کی وجہ سے پروبلم ہے تو یہ ماشٹر پلان آف یمنا ایکسپریس بھی انڈسٹرل ڈبلپمنٹ ایریا فیج فسٹ دوہزار اکتیس فور نوٹیفائیڈ ایریا گوتم بودھ نگر اینڈ بولینسر ڈسٹک تو بولینسر اور گوتم بودھ دگر ڈسٹک میں کیا فیلحال کی یوجنا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس میپ کو پڑھتے ہیں تو پہلے ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں یہ پیلا جو نسان ہے یہاں پر آپ میپ جو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم دیکھیں گے جو پیلا نسان ہے وہ ریجی ڈینسل کے لیے ہے تو ریجی ڈینسل یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دنکور کے آس پاس یہ ریجی ڈینسل دکھا رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ ریڈ جو نسان ہے یہ کمرسیل کے لیے ہے تو یہ جگہ جگہ ریجی ڈینسل کے بیچ میں اور انہیں جگہوں پر یہ کمرسیل ڈینسل دکھا رہا ہے سو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بیلیو جو نسان ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ یہ انڈریسٹیل ہے یہ یہ جو بینگنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈریسٹیل ہے اور یہ جو بیلیو آپ دیکھ رہے ہیں ہے یہ انڈریسٹیل ہے یہ جو کالیج وغیرہ جو یہاں پر یہ یہ جو بیلیو جو باکس دکھائی جا رہے ہیں انڈریسٹیل ہے اور یہ جو ریڈ یہ لگ بک گیروہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکس یوز کے لیے ہے یہ والا اور یہ اسپورٹ سٹی یہ ہو گیا ہے یہ ایس او جیڈ اس کے علاوہ یہاں پر بھی دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی دیا گیا ہے نہیں اس میں تھوڑا انتر ہے یہاں پر ہم اس کو اور یہ جو یہ دیا ہاں یہ ریور فرنٹ ڈبلپمنٹ یہ جو کلر دیا ہے یہ ریور فرنٹ ڈبلپمنٹ یہاں یہ یمنا ریور ہے اس کے کنارے کنارے آپ اس کو جگہ جگہ پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریور فرنٹ ڈبلپمنٹ یہ آپ کا یہاں پر یہ 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 جیور کا جو مینچ ہو رہا ہے یہ ہو گیا یہ کھڑ جا روڈ ہو گئی اور یہ ادھر جو یہ آپ کا جو گوویند گڑکانی گڑی وغیرہ ہیں وہ اس ریور فرنٹ ڈبلپمنٹ میں دکھایا گیا ہے اور یہ جو آپ جو گہرا جو ہرا دیکھ رہے ہیں یہ پارک وغیرہ یہاں پر یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارک وغیرہ کے لیے دیا گیا ہے اور یہ جو یہ یہ بسیس جو گور کرنے والی بات ہے یہ جو کلر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کلر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کلر ایگری کلچر کے لیے ہے اور ایگری کلچر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر یہ جو خالی جو جگہ پڑی ہوئی ہے یہ کلر ایگری کلچر کے لیے ہے اور بسیس طور میرا جو فوکس ہے وہ اسی کلر پر ہے آپ یہاں پر یہ جیور کا یہ چوراہا جو ہم اسے مان سکتے ہیں تو یہ جیور کا چوراہ یہ ہائیوے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بالکل ایگری کلچر لینڈ کو چھوڑا ہوا ہے جیور کے آس پاس کی جمین باقی جمنا ندی کے کنارے ان کا پلان ہے اس کا ریور فرنٹ کے ڈبلوپمنٹ کا مگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہ ان بلیو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ جو بلیو ہے یہ یمنا ندی کے لیے دکھایا گیا ہے اور یہ جو اس ٹائپ کا جو کلر ہے یہ آبادی جو ویلیج کی جو آبادی ہے اس کے لیے یہاں پر دیکھایا گیا ہے تو یہ آبادی چھتر ہیں یہ جو یہ کلر جو آبادی چھتر کے لیے دیکھایا گیا ہے تو یہاں پر اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کون سے گاؤں آبادی چھتر کہاں اس تھے تھے کہاں پر یہ آبادی چھتر ہے تو یہ آپ کا یہ یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے یہ یہ جیور دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا آبادی چھتر ہے جیور کا یہاں سے یہ ہائیوے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کھڑ جا کے لیے یہ روڑ جا رہا ہے اور یہ روڑ سکندر آباد سکندر آباد کی طرف یہ روڑ جا رہا ہے تو اس طریقے سے یہ جو ائرپورٹ ہے جو ائرپورٹ کا یہ رہی آئے ہے کھڑ جا اور سکندر آباد روڑ کے بیچ میں سو کر رہا ہے یہ ہمارا ہائیوے ہو گیا یہ ہمارا آگرا کی طرف ہو گیا یہ نویڈا کی طرف ہو گیا یہ جو سکندر آباد روڑ جو کروس کرتی ہے یہ وہاں پر ہو گیا اور یہ جو کھڑ جا روڑ کروس کرتی ہے یہاں پر ہو گیا تو یہاں پر جو سوچنا بھی مل رہی ہے اور اس میپ کے آدھار پر بھی یہ کھڑ جا روڑ ڈائیورٹ ہونے والا ہے بند ہونے والا ہے آگے چل کر تو یہی یہاں پر جو نیا جو روڑ نکلنے والا ہے وہ سکندر آباد جو روڑ کروس کرتی ہے یہاں سے یہ روڑ نکلنے والا ہے اور یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کروس کرتا ہوا بائی پاس سیدھا نکل جائے گا کھڑ جا کی طرف اور پہلے والا جو روڑ ہے اس کو یہاں تک ائرپورٹ تک کلوج کیا جائے گا تو یہاں پر آپ میں جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیور کے سارے آس پاس کے ایریا میں اور جو ایگری کلچر جو لینڈ ہے اور یہاں سے ایک جو یہ جو یہ بائی پاس ہے یہ سکندر آباد روڑ سے نکلتے ہوئے سکندر آباد والا جو چورایاں سے نکلتے ہوئے سیدھا یہاں پر ایک الگ سے جو چورایاں دیا ہوا ہے دوسرا جو نیا جو ان کا پلاننگ میں چورایا ہے یہاں سے نکل جائے گا سیدھا یہ ہریانہ کی طرف تو اس طریقے سے جو میں سمجھ سکتا ہوں تو فیلحال کوئی بھی پلان جیور کے آس پاس جیور کا جو ایریا ہے ریڈیس ہے اس کی طرف کوئی بھی پلان دکھائی مجھے نہیں دے رہا ہے تو آپ یہاں پر بلکل سیف جان میں ہے جیور کے آس پاس کوئی کہیں پر بھی آپ جمین کھری دیئے کرسی لینڈ کھری دیئے باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو یہڈا کے آفس سے ہی مل سکتی ہیں باقی میں تو کیبل اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس میپ جو جاری کیا گیا ہے اس میں پہلے والے میپ میں ائرپورٹ سو نہیں کر رہا تھا آپ کے والے میں یہ جو نیا جو میپ آیا اس میں ائرپورٹ سو کر رہا ہے تو اس طرح سے باقی میں جو فارم وغیرہ جو اس کے آن لائن ہونے ہیں اس کی جانکاری میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دوں گا تو آپ بنے رہیے میرے چینل پر اور اب آپ جیور اور ہائیوے کے بیچ میں جو میرا آئیڈیا ہے آپ نشچنٹ ہو کر جمین خرید سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم ہے آپ کو یہاں پر فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہے تو دوستو ایسی ہی جانکاریوں کے لیے ملتے رہیں گے آنے والے سمیمے جے ہن جے بھارت جے بھارت رہو جو